وہ ٹیوشن پر پاس والی لڑکی کا جان بوجھ کر پاپ سے چھونا میں نے اس لیے کہا موند صاحب کہ یہ پنگتی میں جہاں بھی کہتا ہوں ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے کیونکہ ہر آدمی یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہم اتنے پاکھنڈی ہیں باپو جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا بیمار ہیں اور آپ اپنی اپنی پتنیوں پر تو بلکل پرباہ جمانے کی کوشش مت کرو کیونکہ ٹیوشن پر وہ بھی گئی نہیں ستی ہے یہ ٹیوشن میں اتنے پاکھنڈی ہوتے ہیں ہم لوگ باپو میں بس میں جا رہا تھا ایک آدمی بیٹھا اس کے پاس میں کھالی سی ایک بچارہ بھدر پروش آیا بولے کھالی نہیں سواری بھی طرح چلا گیا دو منٹ بعد ایک خود صورت سے مہیلہ آئی شہبینہ جی اور اس نے آکے کہا سیٹ ہاں ترن بیٹھ وہی پروش لوٹ کے آیا مونت صاحب بولے یہی ہے آپ کی سواری میری وائف ہے میں نے ہی کہا تھا چلا جا سالہ سیٹ دے دے گا یہ پاکھنڈیا ہمارا ہے ارے چٹھیاں کیا تھی بغابت محبت پیار سنیح نمنتر اور مافی تھا ماں کی چٹھی آئی ہے رولانے کے لیے ایک واقعی کافی تھا ماں کی چٹھی آئی ہے رولانے کے لیے ایک واقعی کافی تھا ان دنوں کسی پرانے صندوق میں کوئی پھٹا پرانا مڑا تڑا خط مل جائے تو اسے چھپکے چھپکے کس کرتے ہو کے نہیں سچ سچ بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں سچ سچ بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں مرسیڈیز لیلی ہے بڑا مجھ آتا ہے ایک ایک درشے پھر رہتا ہوں میں نے کہا تھا نا اگر آپ جڑ گئے تو آج کی شام بھولنے نہیں دوں گا مرسیڈیز لیلی ہے بڑا مجھ آتا ہے دھن جب آ جاتا ہے بابو تب کیا ہوتا ہے بلکل صحیح لکھا ہے پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے عوقات نہیں بدلتا ہے اس سے بڑا واقع کیا ہو سکتا ہے عوقات نہیں بدلتی سا عوقات کبھی نہیں بدل سکتی بدل ہی نہیں سکتی ہم بستر کچھ بھی پہل لے اندر سے تو وہی رہیں گے تمہاری دولت نہیں دی یہ بلکل صحیح کہتی ہیں آپ شبینا جی مرسیڈیز لے لیلی ہے بڑا مزہ آتا ہے جب بہت پیسے ہو جاتے ہیں ہماری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں مرسیڈیز لے لیلی ہے بڑا مزہ آتا ہے بیٹا بی ایم ڈبلو چلاتا ہے بیٹیا کو آرڈی دلا دی ہے ہونڈا سیٹی بیس دی بہت چلا دی ہے اگلا وقت کہتا ہوں قویتہ نہیں یہ ابھیدہ ہے میں کوئی بنجنا ہے نہ لکھنا کوئی علنگکار نہیں ابھیدہ مطلب جیسا دکھا ویسا لکھا جو سامنے نظر آیا وہ لکھ رہا ہوں میں نے آج تک اتنا ساتھ آج جب سے منچ پر قویتہیں پڑھتا ہوں قویتہ پہنچے پڑھتے پڑھتے منچ میں تارک مہتہ بنا دیا واوا کیا باتیں نہ جانا جھولی میں کیا کیا سوپ دیا اس دنیا کا اتنا پیار دیا انیس سو اسی میں قویتہیں پڑھنا شروع ہوا ستیس سیتیس سال سے قویتہیں پڑھ رہا ہوں منچ پر ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ پیسہ لینے والا بنا دیا لیکن چھتیس سال میں میں نے ایک بار کبھی نہیں کہا کہ تعلیہ بجانا نہ کبھی کہوں گا لیکن اگلی پنکتی جو کہنے جا رہا ہوں تعلیہ روک سکو تو روک لینا جو میں کہنے گا رہا ہوں اگر روک سکو تو روک لینا اس لیے کیونکہ جو ابھیدہ میں جیسا دکھا ویسا لکھا کوئی قویتہ نہیں جو میں مس کرتا ہوں آپ کو سوکتا ہوں اور روک سکو تو روک لینا مرسلیز میں نہیں ہے بڑا مزا آتا ہے بیٹا بی ایم دنوں چلاتا ہے بیٹیا کو آڈی دلا دی ہے ہونڈا سیٹی بیٹی بہت چلا دی ہے یار بولنے سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے تیار ہے نا جو کہہ رہا ہوں یار بولنے سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور بھول گئے بہتے ہیں جب پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر دھرتے تھے چلا لو مہنگی سے مہنگی کار وہ سکھ کہاں سے لے کے آوگے جب قرائے پہ ایک گھنٹے سائیکل لے کے جایا کرتے ہیں چلا لو چلا لو مہنگی سے مہنگی کار وہ سکھ کہاں سے لے کے آوگے جب قرائے پہ ایک گھنٹے سائیکل لے کے جایا کرتے تھے اور سکھ بھی کیسا آپ دیکھیں ہر آدمی کے جیون میں سکھ آیا ہے سکھ کیسا دس منٹ ایکسٹرہ چلا لی یہ سکھ دو بجے جمع کرنی اگلے کو پتہ ہی نہیں جلا ہندوستان میں ہر پٹا کا مول بھوت ادکار ہندوستانی باپ کا مول بھوت ادکار اولاد کو بنا کارن ٹھوکو اور کارن پوچھ لے تو دو اور ٹھوکو ٹھوکو جرور شاشی بابی کہاں بیٹھیں ادھر بیٹھیں مول بھوت ادکار بنا کارن ٹھوکو ٹھوکو جرور اور میرے پتا جی کہا تو ٹھوکنے کا کوئی کارن ہوتا ہی نہیں تھا میں گھر میں اگر بیٹھا تھا آئے پتہ نہیں کس مدرہ میں آئے ہوں گے میں پینٹ پینکے بیٹھا ہوا تھا گھر میں پینٹ چڑھا تھا پینٹ پینکے گھر میں کیا بیٹھا ہے شادی میں جانا ہے کیا کارن خود کارن دوسرے دن میں نے کہا مارتے ہیں نکر پین لی دوسرے دن میں اشلیل کہیں کا تانگے دکھاتا ہے پدما خلنہ ہے کیا اس جمعنے میں پدما خلنہ ہی تھی اور بہت لوجیکل آدمی ہے میں نے کہا پینٹ پینکے گھر میں تو ٹھوکو نکر پینکے گھر میں تو ٹھوکو تو کہا دگمبر ہو جاؤں کروں کیا میں کوئی کارن سے بتاؤ یار کیا کرنا اور ڈاٹھتے تھے تو ان کا ایک عجیب طریقہ ہندوستان میں ہر پیتا جب اپنے بیٹے کو ڈاٹھتا ہے ایک تو بیٹے کو وہ اپنی ایسی پروپرٹی سمجھتا ہے جس پہ کوئی کبھی ادھیکار نہیں کر سکتا یہ ایسی پروپرٹی اس پہ کوئی ادھیکار کر ہی نہیں سکتا مجھے ڈاٹھتے تھے جب کہاں گیا تھا آنکھ ملا کے جواب دے سامنے کیا دیکھتا ہے کہ بھی کہتے ہیں نیچے کرو کہ بھی کہتے ہیں لیکنگ لینڈن ٹاکنگ ٹوکی ہو جاؤں بھینگا ہو جاؤں کروں کیا میں اور ان کے بھیتر کا میں نے تو اپنے آٹھوی گلاس میں میرے ٹیچر نے نمبر نہیں دیے انہوں نے کہا مار پیٹ کا پرہایوہ چی لکھو میں نے کہا شریشان سنگھ لوڈا آرے یہ ویڈیو بیزنا مجھو جھوٹ پور آپ مونت صاحب ابھی تک مقام انہی کے نام اور آج بھی وہ ہوں گے سپر اسٹار سیلیس روڈا گھر کے بار گھر میں آتے ہیں اوقات دکھا دیتے ہیں کیا پینا یہ کیا ہے کیا یہ وہ کچھ بھی کچھ بھی پینل ایسی ہی کرتے ہیں اچھا ان کے بھیتر کا گھنکار میرے میں تو ان کے پانچ پرسنٹ گھو رہا ہیں سب اگر وہ اس لائنڈ میں ہوتے وہ تو سرکاری نوکری کرتے رہے بہت بچارے جہ سارے جیون سنگش کی ہونا شاید اس لئے ٹھوکتے تھے تو انہی سرکار پہلے کیسی ہوتی تھی آپ کو پتہ یہ ٹھیک تو اب آنی شروع ہوئی وہ اس لائنڈ میں ہوتے تو بہت سفل ہوتے بہت بڑا گھنکا مجھ سے زیادہ پیسے لیتے مطل کو بتا رہا پچاس جاتے تو ایسی کو لیتے کہ میں نے اس کو پیدا کیا وہ صحیح میں میرے پیتا جی جب ریزلٹ آتا تو ان کے بھیتر کا بھیانکار جاکتا تھا عرون عرون کے پتا جی تو اور بھی گھترناک ہے جیمنی حریانوی جی اس دیش کے بہت بڑے کبھی ان کی قبطائیں بہت بہت پرسید ہوئی عیشور انہیں شتائیو کرے 87-88 برش کی ان کی عمر ہے ان کی قبطائیں جتنی دیش کے کام آئی اتنی اس کے بھی آئی تو سنی نہیں پتا اس نے ایک آدمی باق آئے رہا اس نے ایک آدمی ستیش نام کا اپنے پتا جی کے پاس رکھا اس کا کام کیا ہے ڈاٹ کھانا یہ سچ ہے 13000 روپس کو تنخواہ دیتا ہے ڈاٹ کھانے کی آج کی زمانے کی اولاد دیکھ لو ستا پیسے پہ ڈاٹ کھانے کے لیے لوگ رکھیں باپ کی ڈاٹ بھی نہیں سوئی سکتا ہم ہر دو مہینے میں پتا جی کو جاتے ہیں ٹھوکو دو مہینے ہو گئے جب ریزلٹ آتا تھا ستا تو ان کے بھیتر کا بینکار جاگتا تھا آہ گھنٹ آہ آہ کیا بار چو میں سے بائیس واہ پرے دے 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 ویجیان سو میں سے چودہ نمبر آہ آپ روشن کریں گے آپ لوڑا خاندان کا نام روشن کریں گے اور اچانک بینکار جاگتا بھر گنجا کر دو سالے کو باقاعدہ مجھے گنجا کروایا گیا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا باپو بالوں کا ویجیان سے کیا سمبن ہے واہ واہ میں موڑا موڑایا نکلا باہر تو سامنے میری عمر کا ایک اور موڑایا وہاں آ رہا تھا میں نے کہا ویجیان مولے نہیں بھوگو پنچر ہوگی تو ٹینشن کیا پتا جی جاتیں گے جیب کھٹ سے پیسے کاتیں گے یار مہنگی اگلی پنگتی میں نے کہا تھا کہ تالیاں روک سکو تو روک لے نا اس بار چھت نہیں پھار دو انڈور سٹوڈیوم کی تو مجھے پیدا آج مہنگی سے مہنگی کار میں پاس میں بیوی بیٹھ جائے نا تو لگتا ہے اسی دن کے لئے تو پریشم کے چکر لگاتا تھا پر جب وہ سکوٹر کے پیچھے بیٹھ کے کمر پکڑتی تھی نا دل مچل مچل جاتا ہے پھر سے وہ سکوٹر والے دل لوٹ آئیں یہ خواہش کرتے ہو کے نہیں سچ سچ بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں سچ سچ بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں بینک کھڑے ہیں دروازے پہ جتنا چاہیے ملتا ہے لون دینے والوں کا چہرہ تمہیں دیکھ کے کھلتا ہے لو خوب لو دینے والے ہیں تو خوب لو کروڑوں کا بیاپار ہے چکانے کو کوئی چندہ نہیں روٹیشن شاندار ہے پیسہ ہی پیسے کو کھیستا ہے بلکل شد ہے بات بلکل بہت صحیح ہے لیکن آج پیسے کے دم پر تم ہر بزنس کھلا لوگے پر وہ دوست سے لیے بھی سو روپے ادھار بھلا لوگے اور میری اگلی پنگتی کی فلوسوفی کو باپ کو ایک بہت جیون کا سامانے درشن ایک پنگتی میں دیتا ہوں کہ یار جیب میں جب لاکھوں ہونا تو لاکھوں دینے والے لاکھوں ملتے ہیں جیب میں جب لاکھوں ہونا تو لاکھوں دینے والے لاکھوں ملتے ہیں ایسی مثال یہاں ہزار کھڑی ہوتی ہے پر جب جیب میں کچھ بھی نہ ہونا تو سو روپے ملنا بھی بہت بڑی ہوتی ہے تو آج چلا لو عربوں کا بیاپار پر وہ پہلا پہلا ادھار ست ست بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں ست ست بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں جائنیز سے لے کے اٹیلین تک چکارے لے لے کے کھاتے ہو آج کے لئے نیا شروع ہو گیا گلی گلی میں گلی گلی میں ٹھیلے گاؤں میں منچورین نامی اتنے خراب موموز آپ بھوجن کیسے کرو جس کا نامی سننے میں اتنا خراب ہو اور بچے پھر وہ چررر لے کے کھاتے ہیں ایسا اینہ کونڈا جیسے جانور کو کھیشتا ہے نا بیسے چائنیز سے لے کے اٹیلین تک چٹکارے لے لے کے کھاتے ہو شادیوں میں ڈیٹڈڈ سو آئیٹم کے سٹال لگاتے ہو ہمارے پاکھنڈ کی حد دیکھو آپ ساتھ اتنے آئیٹم کھا سکتا ہے کوئی مجھے کئی بار لگتا ہے سلاج سے لے کے وہاں تک جانا میں کوئی دو ایک وٹر اچھا ساتھ میں آیا تو چلے مطلب حد ہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ ایگو کوئی نہ کوئی ہٹ آپ نے ضرور کرتا ہے اتنا آئیٹم لگے آپ نے رضی اللہ لیا نہیں آپ نے پلے دکتی سے اب اس میں کیا کھا لیں مجھے بتاؤ اتنے سارے آئیٹم کے سٹال ارے کھانا شادیوں میں پہلے ہوتا تھا پنگت بیٹھتی تھی سارے لوگ ایک پروستوہ آتا تھا کیا مزہ آتا تھا تھا اور بیٹھے وے ارے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب پنگت بیٹھتی تھی آپ دیتے ہیں کہ رایتے والا آ رہا ہے تو کٹرل لگو کہا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہ تہلیم میں کیا گیا ہے تورین سے اب یا کوئی آگے نکل دائے میرے دادا جی وہ کوئی پنگت میں بیٹھے آندھیر آتا کوئی آگے نکل اے 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 تعلیم میں کیا گی رہا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے تو ڈالنا اتنے آئیٹم کو کھایا جاتے ہیں اٹیلین کاؤنٹر نے یہ کاؤنٹر نے وہ کاؤنٹر نے فائی کاؤنٹر نے فاؤی کاؤنٹر نے کوئی کھایا جاتا ہے اور کروڑ پتی آجمیوں کو باپو بھکاری بنتے ہوئے دیکھنا ہے تو تندور پر دیکھو وہ روٹی کے کاؤنٹر پر ارب پتی بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اے روٹی ڈالنا اے اے کب سے کھرو جاتے ہیں کو سمجھ میں ہی نہیں آرہیے کہ یار یہاں پہ لیٹیسوں کو دے رہا ہے ہم کو دے ہی نہیں رہا یار یہ کیا کر رہے دلچہ ہم نے کہا لیپاپا دیا ہے کہ ڈالنا یا روٹی ڈالنا یا ہاں اور کیا مجھے لگتا ہے شادیوں میں آج کل میں دیشی کٹا لے کے جاؤں گے روٹی ڈال روٹی آوے جب تک سبجی ڈھن دی سبجی لے گا پھر روٹی نہیں ملا آج میں تو جھکر ہی لگاتا رہے دل چائنیز سے لے کے ہٹالین تک چٹکاریں لے 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 کھاتے ہو شادیوں میں دیڑ دیر سو آئیٹم کے سٹار لگاتے ہو کھاؤ یار کھاؤ خوب کھاؤ پیسہ ہے تو جاؤ دنیا میں جہاں جا سکتے ہو جاؤ وینس کا برگر کھاؤ نیویورک کی بریڈ کھاؤ وینس کا پیزا کھاؤ دنیا میں جہاں جا سکتے ہو جاؤ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ لیکن اور کہاں جاؤ گے کتنا کھاؤ گے اور سب کچھ کھا لینے کے بعد دعویٰ ہے میرا ماں کے ہاتھ کی روٹی کا سواد کہاں سے لگے گا واہ کیا بات ہے بھئیہ واہ بہت اچھے واہ بہت اچھے واہ واہ وہ ہاتھ جن سے وہ گھنٹوں تک مسالوں کا ناب دیکھتی تھی وہ ہاتھ جن سے وہ سگڑی پر دال سیکھتی تھی وہ ہاتھ جو پیار سے مسالہ ڈالتی تھی وہ جو سب کو کھلا کے خود کھاتی تھی وہ جو گھنٹوں تک اس ڈال کو پکاتی تھی آج اچھے سا اچھے بھوجن کا تم کر سکتے ہو پر وہ ماں کے ہاتھوں کی گند ست ست بتانا یار مس کرتے ہو وہ ماں کے ہاتھوں کی گند ست ست بتانا یار ایسی کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں گنا ہوں اب آتا ہوں قویتہ کے کلائم مستق آپ کو اور درشے سوپتا ہوں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں گنا ہوں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں بتا ہوں آج تم لوگتے ہو باپو ریسٹورنٹ پر لوگ جاتے ہیں باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے نہیں بل نہیں میں دوں گا جلت بات میں تو نہیں دے گا میں دوں گا آج تم لوگتے ہو کہ بل observation دیکھنا بات کتنی چھوٹی لیکن میں کیا مس کرتا ہوں آج تم لوگتے ہو بل میں چکا ہوں گا بل میں چکا ہوں گا وہ 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 سچائی تو وہی تھی کل میں دو دن کے لیے پچہ ہزار روپے لیے میں نے صرف دو دن کے لیے وہ بھی دلی میں کسی کو دینے تھے آج واپس چکا ہے دو دن کا بھی بیاج لیا یہ دوستی ہوتی یہ دوستی یہ سچائی ہے یہ پاکھنڈ نہیں یہ پاکھنڈ نہیں ہے میں تکو سہی بتا رہا ہوں نہیں نہیں دو ہزار کے نئے 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 دو دن کا بھی بیاج دیا یہ یہ سچا ہی ہے اس کے میں تاریز کرتا ہوں اس میں تھوڑی یہ اس کو سچا ہی کرتا لو مان دی رہے بھول گئے جب کہتے تھے کل میں نے پلائی تھی آج چاہے تو پلائے گا وہ دیکھ لال کپڑا والی مسکرہ کے کہی رزگلے کھنا ہے کیا ایسی کتنی چیز جائے تمہیں کہنا وہ بنا جوتوں کے بارش میں دوڑنا وہ ہاتھوں سے ناؤں کو چھوڑنا وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر دیکھنے جانا راجش بھائی باپو میں ٹیلیویجن پہ چوبیس گھنٹے اویلیبل رہتا ہوں کبھی تارک میتا بن گئے کبھی کومیڈی سرکس کبھی مہا مقابلہ کبھی بابا کیا بات ہے عشور نے اس دیش میں اتنا پیار کہ ہمیں وہ سوپا پربو نے یہ بہت کم لوگ ہمیں ایک اتیاز کا حصہ بن گئے عشور نے وہاں پہنچا دیا جاکہ ہم نے تلپنا نہیں کی تھی لیکن ہماری زمانے میں فلموں دیکھنا جانا مطلب پتا جی کا موڑ دیکھنا پڑتا اور اس کے بعد فلموں کے پوسٹر دیکھنے کہتے تھے کہاں لگاوائے کون ہے ہیرو کیا ہے میں جہاں سیرویج میں پڑھتا تھا وہاں ہماری فلم میں جب لگتی تھی ایک آدمی باق قائدہ اوٹو رکشہ لیتا اس میں ایک لاؤڈ سپیکر لگاتا دونوں طرف پوسٹر لگاتا مائک لیتا اور پر پرچار کرتے میں نکلتا رو جانا چار سو میں دیکھئے پکچر کوئی بھی ڈائلوگ ایک ہی ہسی مجاک اور مار دھار سے بھرپور ایک دن میں دس منٹ تک ہستا رہا رو جانا چار سو میں دیکھئے ہسی مجاک اور مار دھار سے بھرپور جائے سنتو سی ماں ڈائلوگ تو ہوئی ایک دن باپو پکچر لگی جویل ٹیف تو ایک نیا بڑ اس نے اور جوڑا سسپینس میں پندرہ منٹ ہزار آجے شوڑ رو جانا چار سو میں دیکھئے ہسی مجاک مار دھار اور سسپینس سے بھرپور جویل ٹیف خطرنات سسپینس آپ کو اینڈ تک پتا نہیں چلے گا کھونی اصو کمار ہے وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر دیکھنے جانا وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر اور اگلی پنگتی بھائی شریف جنیش دگج اور عرون جیمنی کو سمجھ پی وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر دیکھنے جانا وہ سرزیوں میں کبھی کبھی نہانا یہ روز نہانے والے وہ صبح کیا جانے یہ نہانا بہت اوور ریٹڈ کیاوائے لوگوں میں ہمارے جوانے میں روز نہانے کا رواز ہی نہیں تھا ٹین دن پتا جی نہاتے تھے تین پتر نہاتا تھے آلٹرنیٹ ڈیس پہ چلتا تھا نہیں صحیح بات ایسے ہی نہایا جاتا تھا پانی کی کمی تھی اور سنان بھی تین چاہو ایک ہوتا ہے چنچو سنان چار بندلی چھک چھک ایک ہوتا ہے کان سنان بھیگے کان ہوا سنان ایک ہوتا ہے سپرسنان ایک ہوتا ہے گندھرو سنان سوچا اور ہو گیا یہ گندھرو بھالے گندھرو بھالے مطلب گندھرو سنان وہ جب تک شریف میں گندھ نے آیا تب تک نہا نہا نہیں وہ نہیں نہیں فلموں کے پوسٹر دیکھ رہے جانا وہ سرگیوں میں کبھی کبھی Whoo وہ بس میں کھڑکی والی سیٹ کی لیے لڑھنا وہ کتاب کے اندر دوسری کتاب رکھ کر پڑھنا ہو بس میں کھڑکی والی سیٹ کی لیے لڑھنا وہ کتاب کے اندر دوسری کتاب رکھ کر پڑھنا وہ لاتو دیر آنا دیر سے آنا وہ چھٹ پے سونا سونا سو ، ہونے پہلے بھیگونا جانہا zwischen سمجھ لیں گے ابدا جو میں نے محسوس کیا وہ لکھا وہ چھت پہ سونا سونے سے پہلے بھگونا وہ وی سی آر کرائے پر لانا لیکن مزا تو اگلی پنگتی دے گی وہ وی سی آر کرائے پر لانا اور پیسہ وصول کرنے کے لیے ایک ہی رات میں تین تین فل میں چلانا صبح آنکھیں اتنی سوجی بھی آنکھیں سوجی بھی یہ سمجھ لو وی سی آرہا ہے وہ وی سی آر کرائے پر لانا پیسہ وصول کرنے کے لیے ایک ہی رات میں تین تین فل میں چلانا وہ چھت پہ جانا اینٹینہ ہلانا ایک پروسس ہوتا تھا باپو پورے خاندان کو کام پہ لگانے کا طریقہ اینٹینہ ہوتا تھا تین بھائی ہو تو تینوں کام پہ لگتے تھے ایک چھت پہ ایک سیڑھیوں میں ایک ٹی وی کے پاس ست ہے تینوں کام پہ لگتے ہیں ہلا 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 تھوڑا یکھر آیا کیا آیا کیا نہیں آ گیا ٹھوک ٹھوک ایک بھائی ملکے جرہا آن ہے وہ وہ وی سی آر کرائے پہ لانا وہ چھت پہ جانا اینٹینہ ہلانا وہ چھت پہ جانا اینٹینہ ہلانا آج تو وی سی ڈیز آگئی سی ڈیز آگئی پینٹ رائز آگئی وہ آڈیو کیسٹ لانا اسے بھروانا گانا نمبر ایک گانا نمبر دو پروسس ہوتا تھا اے سونی کی کیسٹ اچھی یہ نہیں ٹونی کی اچھی ہے لگائی جھڑا ہوتا تھا اور کبھی ٹوٹ جائے نا اُلت جائے نا تو بالپین فسا کے اسے پھر سے سل جانا اور کبھی ٹوٹ جائے تو کھول کے چپکانا پورا پروسس اے پنگا دیرے کر اُڑ رہی ہے اور چپکنے میں کبھی اوبزرویشن دیکھنا یمینی صاحب وشنو جی اگر چپکنے کبھی اُلتی بھی چپک جائے نا تو اس کا بھی مزا ہوتھانا کیسے اکثر اُلتی چپک جاتی تھی اپنے قات اور اُلتی میں بھی مزا دیتی تھی تو مزا لیتے زندگی کی نا ٹوٹے لے اُلتی چپک جائے تو اس کا بھی مزا اٹھانا وہ درزی کے پاس جانا کپڑے سلوانا اب تو اب ریڈی میٹ کریتے ہیں اب تو سلواتا وہ ڈیزائنر اب تو اُس زمانے میں تو سب کو درجی سلتا تھا وہ اٹھیس کی موری تین خاندان گزدہ ہے اس میں یہ سوچ بھارت اویان تب ہی سے چل رہا ہے لیکن مجھے خوشی ہے ہمارا آلنی بانیر پردان منتری نے جو سوچ بھارت اویان کے پہلے نو جو لوگ چنے تھے میں اور ہماری ٹیم ان میں سے ایک ہیں ہم قسم نو کے میں ہیں میں ہم کا دھنیوات گیاپت کرتا ہوں کہ ہم بہت اچھا بیٹا اتنی چھوٹی بچے جب وہاں سے سلام کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا میرا کچھ کہنا میرا یہ آنا سارتھک ہو گیا تب میری پنگتی مجھے آتی ہے کہ زمانے میں کچھ تو اچھا رہنے دیا جائے ان بچوں کو صرف بچہ رہنے دیا جائے کیونکہ چھت نہیں رہتی ڈیلیز نہیں رہتی دیواروں در نہیں رہتا گھر میں بزرگ نہ ہو تو گھر گھر نہیں رہتا کیا بات ہے کیسر چپکانا الٹی چپک جائے تو اس کا بھی مزہ جا کر اخبار دیکھنا سردیوں مہنگیٹی کے پاس ہاتھ سیکھنا وہ ٹرین میں اپنا بستر ساتھ لے جانا ساتھ لائے آوے کھانا خود بھی کھانا ساتھ والے کو بھی کھلانا اس زمانے کو یاد کیجئے صاحب ہم کھانا لے کے جاتے تھے تھوڑے دیر میں پورا ایک ڈبا پریوار ہو جاتا تھا آج جگہ جگہ لکھاتا ہے انجان آدمی کے ہاتھ سے نہ کھائیں زہر ہو سکتا ہے میرے ساتھ بیٹھنے والا پریوار ہوتا تھا آج ساتھ بیٹھنے والا اپرادی ہو گیا تب میں کہتا ہوں ہم نے کیا کیا بدل دیا ٹرین میں لائے کھانا ساتھ میں کھانا خود بھی کھانا ساتھ والے کو بھی کھلانا وہ ایک ہی کمرے میں ساتھ بھائی بینوں کا رہنا وہ ایرو پلین کو ہوئی جاج کہنا اگلی پنگٹی باپو میں کھانا چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کی اپسٹیتی میں کہہ رہا ہوں پنگٹی تھوڑی ایسی ویسی ہے لیکن ستھ ہے کیونکہ ہم اندوستانی اتنے پاکھنڈی کے کہ ہم سب نے یہ کیا ہے لیکن سویکار نہیں کرتے باپو تب میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کھانا مانگتے ہو کہتا ہوں آپ کی اپسٹیتی میں کہنا چاہتا ہوں اور کبھی سمبل میں میں کھانا نہیں مانگتا ستھ ہے لیکن آپ کی پاون اپسٹیتی ہے اس لئے کھانا چاہتا ہوں کیونکہ پنگٹی تھوڑی ایسی ویسی ہے ایسی ویسی مطلب خراب نہیں ہے لیکن ستھ ہے ستھے خراب بھی ہوتا ہے ستھے خراب ہی ہوتا ہے اور ستھے اکثر خراب ہوتا ہے وہ ٹرین میں لائے وہ بستر ساتھ میں لانا ساتھ لائے پراتھا اچار خود بھی کھانا ساتھ والے کو بھی کھلانا وہ ٹیوشن پر پاس والی لڑکی کا جان بوجھ کر پاپ سے چھونا میں نے اس لئے کہا مونت صاحب کہ یہ پنگٹی میں جہاں بھی کہتا ہوں ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے کیونکہ ہر آدمی یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہم اتنے پاکھنڈی ہیں باپو جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا بیمار ہیں اور آپ اپنی اپنی پتنیوں پر تو بلکل پر بھاو جمانے کی کوشش مت کرو کہ ٹیوشن پر وہ بھی گئی نہیں ست ہے ہی ٹیوشن پر اتنے پاکھنڈی ہوتے ہیں ہم لوگ باپو میں بس میں جا رہا تھا ایک آدمی بیٹھا اس کے پاس میں خالی سیت ایک بچارہ بھدر پروش آیا بولے خالی نہیں سواری بیترہ چلا گیا دو منٹ بعد ایک خودچورت سی مہیلہ آئی شبینہ جی اور اس نے آکے کہا سیکھ ہاں وہی پروش لوٹ کے آیا منٹ سا بولے یہی ہے آپ کی سوا دی میری وائف ہے میں نے ہی کہا تھا چلا جا سالہ سیڈ دے دے گا یہ پاکھنڈ ہے ہمارا کتا ہوتا ہے کتا ہوتا ہے کتا ہوتا ہے اس کی خودچورت دونہ وہ روز مندر جاتی ہے اس چکر میں اچانک آستک ہو جانا وہ شادیوں میں جانے پر وہ بنا کسی سامان کے گھر گھر کھیلنا وہ شادیوں میں جانے پر پانچ پانچ کولڈرنگ انڈیلنا وہی ملتا تھا شادیوں میں جانے کولڈرنگ کی ٹیبل وہاں پر یہ دینا دو کے بعد جب وہ آنکھ دکھاتا تھا اے وہ منگا رہا ہے محلے میں کون سا کولڈے ہیں کوکا کولا فینٹا آج کی بچوں کو نصیبی ہمارے تو پورے محلے میں I love you رسنا ایک بالٹی پانی ایک پیکٹ رسنا ڈیڑھ کلو شکر پورا محلہ صاف اور ہمارے محلے میں تو اتنا اورنج رسنا پلایا گیا ہے مجھے کہ میری جبان بھگوا ہو گئی ہے لوگ کہنے لگے اس کا جبان سامپردائی ہے راج نیتی اس طرح سے بھی بات کی جا سکتی کچھ اور کرنے کی آوشتہ نہیں ہے باپو ایک محلے میں مجھے انگریزی بولنے والے ملے کتے ہاں ہاں وہ ہمارے انگریزی کو پروفیسر تھے ان کے پالے ہوئے تھے آس پاس تو پہلا آیا مجھے دیکھتے بھلا ہوں ہوں کون 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 دوسرا آؤ کیسے تیسرا واہ ہے کیوں چوتھا بولا شہلش لڑھا اپنے گھر جا رہا ہے سب مل کے بولے وہاں 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 آپ کو پیدا جی کے پاناو دمانا آپ سمجھ میں آیا ہے پیسے کیوں لیتا ہوں ہمارے پیتا جی کا اپنے نیم بیاپار کرنا ہے کومرس لو نمبر اچھے آئے ہیں سائنس لو آرٹس تو گتھے لیتے ہیں خود ہی میں نے کہا آپ کے کیا سبجیکٹس تھے دو جھاپٹ پڑی میں سمجھ گیا ان کے پاس آرٹس تھی وہ محمی کا سمجھوں میں سویٹر ملنا وہ سائنس اور فرمس دو ہی سبجیکٹ میں دیکھ کر چننا وہ بہن سے لڑنا چوٹی کشنا بھائیہ تن کرتا ہے کہہ کر کہ رونا پھر بھی سنے کا دھاگہ نہیں کھونا وہ سلیپر کلاس میں ڈھککے کھاتے ہوئے جانا وہ سرائی کی مٹی کی گن کے ساتھ پانی پینا وہ بے لوس بے فکر مست بے وجہ جینا سچ سچ بتانا یار مست کرتے ہو کے نہیں سچ سچ بتانا یار مست کرتے ہو کے نہیں اور یہ کبتہ یہ کبتہ میں نے صرف اس لیے سنائی کہ ابھی بھی وقت باقی ہے میرے بھائی کب تک وقت اور اپنے ہاتھوں مجبور رہو گے ملو پرانے دوستوں سے کہو نا یار ملیں بھول جاؤ یہ شکوے گلے جی لو زندگی کو ایک بار پھر سے جی لو جیون کا یہ امرت پھر سے پی لو تاکہ تمہارا عطیق تمہارے ورطمان سے یہ نہ کہے کہ ٹکڑا ٹکڑا کرستے ہو کے نہیں اور مجھے تم سے یہ نہ پوچھنا پڑے سچ سچ بتانا یار مست کرتے ہو